سبا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نہ ہستی ہے نہ بولتی ہے اور اکثر اس سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی بچ سے باتیں کر رہے ہیں سبا کو کیا ہو گیا یہ تو میں بھی نہیں جانتا زبر لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو سبا کے اس روئیے کا سبب ہے اعتصابہ آپ کو نہیں لگتا کہ سبا خودکوم سے دور کر رہی ہے سبا کے بعد ایسا ہی محسوس ہوا تھا شروع شروع میں مجھے لگتا تھا کہ سبا کا غم تازہ ہے سبا پھر سے ایسی ہو جائے گی لیکن سبا پہلے کی طرح نہیں ہوئی سفر وہ خود کو سب سے تنہا کر لینا چاہتی ہے سبا کو جب قبر میں اتارا تو میں نے رو رو کے اللہ کی ساتھ سے گلا کی کہ ہماری تقدیر میں اتنا بڑا غم کیوں لکھا اور تب مجھے ایسا ہی لگتا تھا میری زندگی میں اس سے بڑا غم کوئی نہیں آسکتا بکر اب تو لگتا ہے کہ جیسے تقدیر نے سارے غم ہمارے پیچھے لکھ دیا اور سبا کو کتنی دعا اور خوشی کے ساتھ رفت کیا تھا اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ سبا اس طرح رول رول کے واپس آ جائے گی سبا جیسے ہم نے اتنے لارڈ اور پیار سے رکھا تو یہ اسے اس طرح رد کر دے گی موسیقی